دوستو ہیلا پونیا تیوار سردیوں کی گراؤٹ کے ساتھ شروع ہوتا ہے اور ماغ مہینے کے پہلے دن کو اکھائن جاترہ یا ہیل پونیا کے روپ میں منایا جاتا ہے اس کا دوسرا نام یہ ہے اکھائن جاترہ یا ہیل پونیا کے روپ میں اس کو منایا جاتا ہے کبھی یہ منایا جاتا ہے ماغ مہینے میں جو ماغ ہوتا ہے ماغ جو دیسی مہینہ ہوتا ہے ماغ اس میں یہ منایا جاتا ہے ہے ٹھیک ہے اب بات کریں اس کے تو جتائی کی شروعات مانا جاتا ہے یعنی کہ یہ جب شروع ہوتا ہے تو اس ٹائم پہ پھر کیا ہوتا ہے جتائی وغیرہ کی شروعات کر دی جاتی ہے کھیتوں کی تو اس کا بھی یہ پرتیق مانا جاتا ہے یعنی کہ یہ پتہ وارت سوالو ہوتا ہے تو پھر لوگ مطلب کسان لوگ یہاں پہ شروع ہو جاتا ہے کھیتوں کی جتائی بواہی کھرنے کے لیے تو یہ مطلب مطلب کی اس دن کو صبح مانا جاتا ہے مطلب کی اور اس کی دن کی صبح ان کی کرشی بھومیں ڈائی چکر حل چلاتے ہیں اور کیا کرتا ہے اس دن یہ بھی یہاں پہ پرمپرا ہے دیکھو ہر تیوار میں لوگوں کی یہاں پہ جو پرمپرا ہے وہ یہاں پہ ہے جھارکن کے فیسٹیول میں تو اس جب ہیل پونیا فیسٹیول ہے اس میں کیا ہوتا ہے لوگ اپنے کھیت میں مطلب کی ڈائی چکر ایسے یہاں پہ وہ چلاتے ہیں حل چلا کے چھوڑ دیتے پھر باقی واد میں چلا دیتے پورا لیکن یہ یہاں پہ پرمپرا ہے اس دن یہ اتنا حل چلانے کی اسی یہاں پہ جھارکن میں ٹھیک ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اچھی فصل کا وہاں پہ پرتک مانا جاتا ہے اس کو اور کچھ نہیں ہے نیکسٹ اگر بات کریں پروتہ پروکی جو بھگتہ پروکی تو بھگتہ پروکی ہے دوستو یہ یہ پروکی ہے ایکچولی یہاں پہ تھوڑا اس ٹائپ سے ٹھیک ہے تو بھگتہ پروکی اگر بات کرتے ہیں تو یہ تیوار وسنت اور گرمی کی عوضی کے بیچ میں آتا ہے کب آتا ہے وسنت اور گرمی وسنتری تو اپنے کب آتی ہے فروری کے سمتنگ آتی ہے اور جو گرمی آتی ہے کب آتی ہے اپریل سے شروع ہو جاتی تھوڑ تھوڑی سے تو ان دونوں کی بیچ میں یہ تیوار منایا جاتا ہے جھارکنٹ کے آدیواسی لوگوں کی بیچ بھگتہ پروک بودھا بابا کی پوجہ کی روپ میں جانا جاتا ہے جو بھگتہ پروک ہے اس کے دن ہوتا ہے کہ جو بودھ بابا ہے بودھ بودھ بگوانے ان کی پوجہ کی اس دن کری جاتی ہے ٹھیک ہے لوگ دن میں اپواس رکھتے ہیں دن میں کیا کرتا ہے لوگ اپواس رکھتے ہیں اور پوجاری پہان کو اٹھا کر کر سرنا مندر کہا جانے والا آدیواسی وہاں پہ لے جاتے ہیں ان کو کبھی کبھی لائے بلائے جانے والے پہان تالاب سے باہر نکلتے ہیں اور سارے بھکتے ایک دوسرے کے ساتھ اپنی جانگوں کو ملا کر ایک شرنکلا بناتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو وہاں پہ پھر ایک اسے لوگ باگے اسے مل کے اور شرنکلا بناتے ہیں اور اپنے ننگے سینہ لائے کو چلانے کے لیے پیس کرتے ہیں لائے یہاں پہ دیکھو دوستو ایک چلی ہے لائے 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 یہاں پہ ایک طرح سے وہ اس کو بول سکتے آپ جو ایک طرح سے دورہ ہوتا ہے وہ کوڑے کی طرح اس کو بول سکتے آپ لائے ٹھیک ہے تو یہاں پہ اس کو چلانے کے لیے لوگ مطلب اپنے سینوں کو آگے کرتے ہیں تو اس طرح سے یہ پرنگپرا ہوتی ہے یہاں پہ ٹھیک ہے سام کو پوجہ کے بعد بھکت بھی آیا مکارے اور ماس کے ساتھ بہت گتی سیل اور جوردار چھاو نرتے کا بہت لتے ہیں دیکھو دوستو میں نے اس سے پہلے بتایا تھا ڈانس جو اپنے تھا پارٹ والا ڈانس والا پر ٹو اس سے پہلے والا ویڈیو اس نے بتایا تھا چھاو نرتے تو یہاں پہ یہ چھاؤ نرتے کافی میں نے بتایا تھا اینرڈی ٹک ہوتا ہے کافی اس پہ مطلب کی خورتی ڈانس ہوتا ہے یہ تو اس میں بھی لوگ پھر اس کے بعد میں ڈانس میں پارٹ لیتے ہیں مطلب یہ بھاگری لیتے ہیں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے نیکسٹ اپن یہاں پہ دیکھتے ہیں اس کے بعد میں بھگتے اپنے شریر پر چھید کر کے ہک لگاتے ہیں دیکھو یہاں پہ ہوتا ہے کیا ہے جو وہ لوگ بھگتے وہاں کے شریر پہ ہک چھید کرتے ہیں اور ان میں ہک لگاتے ہیں اور ایک سال کی پیڑ سے لٹکے پول کی چھوڑ سے خود کو باندھ لیتے ہیں دیکھو یہ تھوڑا ایکچلی یہ پرم پر آئے اب یہ وہاں کے کچھ آدیوازی لوگوں کی تو یہ چلی آ رہی ہے مطلب کی اپنے شریر کو اسے ہکوں سے بھانتے ہیں اور لٹکاتے ہیں تو یہ سب کچھ ہوتا ہے اس کے اندر یہ سب اندھو بسواس ہے لیکن اپن تو کیا کہہ سکتے ہیں اب اس میں جو پرم پرہ وہ تو چلتی آ رہی ہے تو وہ تو چلی لیکن اس کے بعد میں سب سے ادھیک اونچائی چالیس پھٹے تک ہوتی ہے یہاں پہ اونچائی بھی ہوتی ہے دیکھو اس کی پھیک سے چالیس پھٹ تک بھی لوگ لٹکتے ہیں مطلب کی کیسے ہو پاتا ہے یہ تو کافی ڈراؤنا بھی لگتا ہے دوستو ایک چلی مجھے تو ٹھیک ہے خیر جو بھی ہے رسی سے جڑے ہوئے پول ایک دوسرے چھوڑ پر لگے دھرو کا آس پاس کھینچ لیتے ہو رسی سے بندے بھگتا آکاس میں ادبود نرتے پردرشن کر اس کے بعد میں یہ سب کچھ نرتے ہوگا رہا بھی ہوتا ہے تو یہی سب یہاں پہ پرمپرا اس جو ہوتے ہوارا ہے اس میں ہوتی ہے یہ تیوار جھارگنڈ کے تمار چھتر میں ادھیک لوگ پر ہے تو یہ جھارگنڈ کا جو تمار چھتر ہے وہاں پہ سب سے فیمس ہے یہ جو تیوار ہے یہاں پہ یہ پوائنٹ ایمپورٹنٹ ہے دیان رکھنا اس کو تمار چھتر میں جو یہ نرتے ہے یہ سوری فیسٹیوال ہے یہ کونسے چھتر میں ہے تمار چھتر میں ٹھیک ہے نیکسٹ اپن بات کرتے ہیں یہاں پہ بندنا کی جو بندنا فیسٹیوال ہے یہ کب منایا جاتا ہے ماؤشیا کو یعنی کہ کارتی کا ماؤشیا کو دوستو یہ اپروکشمیٹلی ابھی تھوڑے دنوں میں منایا جانے والا ہے مطلب آگے ایک دو مہنے بعد یہ آئے گا جیسے کارتی آتی ہے کارتی کیا ماؤشیا اس کو منایا جاتا ہے ٹھیک ہے میں نے کہ کالے چندرما کے دوران منایا سب سے پرشد تیوار میں سے ایک ہے یہ بھی کافی فیمس تیوارا میں سے ایک فیمس تیوارا ہے جو منایا جاتا ہے تو یہ چیز آپ کو دحان رکھنی کہ کب منایا جاتا ہے کارتی کیا ماؤشیا کہ کارتی چندرما کے دوران منایا جاتا ہے ٹھیک ہے کارتیzentرما مطلب جو ہوتا ہے کارتی ختم یہ ماؤشیا کے دن ہوتا ہے اس دن یہ منایا ذاتا ہے ٹھیک یہ تیوار یہ تیوار جانوروں ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے جانوروں اور اپال تو جانوروں کے ساتھ بہت قریب ہوتے ہیں اس تیوار کے دن ایک چلی بتا دو آپ کو کہ یہاں پہ آدیواشیوں کا تیوار ہے یہ اور یہ جانوروں کے لیے ہی فیمس ہے ٹھیک ہے اس تیوار میں ہوتا ہے کہ اپنی گائی بے لوگوں کو دھوتے ہیں لوگ مطلب کی گائیوں بے لوگوں جو لوگ ہیں وہاں کے وہ دھوتے ہیں ساپ کرتے ہیں سندر گہنوں سے انہیں سجاتے ہیں اور تیوار پہ گیت گاتے ہیں تیوار کے گیت کو اوہی رہا کہتے ہیں یہاں پہ یہ بھی ہے فیمس ٹھیک ہے یہ جو بندنا تیوار کے گیت گائی جاتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں تو اس کو اوہی رہا کہتے ہیں ٹھیک ہے جو پسوہ کو سمرپیت ہوتے ہیں تو یہ گیت کس کے لیے گائی جاتے ہیں پسوہ کے لیے گائی جاتے ہیں اس تیوار کو پچھے دار نہیں ہے کہ جانور ہمارے جیون کا ابھی نشہ ہے تو یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ جانور بھی ہمارے کافی قریب ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پہ میں بتاؤں بندنا کا یہاں پہ ہوتا ہے بندنا کا سب سے رومانچک دنوں اس کے سبتہ کا آخری دن ہوتا ہے جو لاشٹ ڈے ہوتا ہے اس دن یہاں یہ فیسٹیول کافی جوز پورن ہوتا ہے اس دن کافی تگڑا مطلب کی زیادہ اتصاہ پورن ہوتا ہے بیل اور بینس کو ایک ایک مجبوط درو سے باندھ ان پر ایک سوکی پسو ہار سے حملہ کیا جاتا ہے تو اس کو مطلب کی ایک سیرے پر بیل کو باندھ دیتے ہیں ایک سیرے پر بینس کو اور دونوں طرف سے مطلب کی ان کو مار آجاتا ہے تو ایک ہی در جاتا ہے ایک ہی در جاتا ہے ایسی یہاں پہ پر پرمپراہ آتی ہے اسے کیا ہوتا ہے جانور کو گھسٹ آتا ہے اور وہ اپنی سنگوں سے لوگوں کو مارتے ہیں تو اس کے بعد میں مطلب کہ اس میں ہوتا ہے یہ کہ پسوں کو اکساتے ہیں وہ لوگوں کو پسوں کو اکساتے ہیں اور پھر وہ حملہ کرواتے ہیں لوگوں پر یہ یہاں پر پرمپر ہے جس کا بھیڑ کو بڑے آنند مطلب کہ اٹھاتے ہیں لوگ یہاں پر جو بھیڑ ہوتی ہے اس چیز کا اور عام طور پر جانوروں کو سجانے کے لئے استعمال کے جانے والا رنگ پراکرتی رنگ ہوتا ہے تو یہ پراکرتی رنگ سے یہ سجاتے ہیں دوستو یہ کہے لاشط یہاں پر جانی سکار جانی سکار یہ منظور جانی سکار اس میں کیا ہوتا ہے بارہ سال میں ایک بار آئی جو یت کیا جاتا ہے اس کو ٹھیک ہے مہیلا پرسوں کے کپڑے پہنتی ہے اور جنگل میں سکار کے لئے جاتی ہے جانی سکار کروس مہیلاوں دوارا موہانے دیزنس کو بھاگ دینے کی بھگا دینے کی یاد میں کیا جاتا ہے دیکھو ہوتا ہے کہ اس میں یہ تو ایک بار منائے جاتا ہے آئر سال ٹھیک ہے اور مائلہیں پورس کا کپڑے پہنتی ہے اس دن اور جنگلوں میں شکار کے لیے جاتی ہے جانی شکار سے یہاں پہ آپ کو پتہ چل رہا ہے بس شکار بغیرہ کا یہاں پہ پرچلان ہوتا ہے جو کورک مائلہ ہے ان کے دوارہ مہندیس کو بھگا دینے کی یاد میں یہ کیا جاتا ہے تو ان کی یاد میں یہ جانی شکار کیا جاتا ہے جو روحے تی اے ایس گڑ میں شہر ہلچ تیوار کے دن نوورس کے اوسر پر کلے کا قبضہ کرنا چاہتے تھے تو یہ ہوا کیا تھا ہے ایک چلی یہ جو یہ مہان دین سے یہ کیا ہوا تھا انہوں نے کیا کر رہا تھا کہ یہ جو کلہ ہے جو شہر ہلچ تیوار ہے اسی دن انہوں نے روحے تی اے ایس تی جو گڑے کلہ ہے اس پہ انہوں نے اس نے کبجہ کرنے کی کوشش کری تھی تو جب کیا ہوا اس کے بعد میں پورا سرابی حالت میں ہوا کرتے تھے اور انہوں نے بارہ سال میں بارہ وار کبجہ کرنے کی کوشش کی تھی تو یہ یہاں پہ انہوں نے بارہ وار کبجہ کرنے کی کوششش کی تھی ڈالہ 11 سال میں ہوں جہاں ہاں پہ یہاں پہ یہ ہے کہ یہ مہیلائیں پرسوں کے کپڑے پہنے کے وہاں پہ جاتی ہیں اور یہ دوار مناتی ہے جبکہ بھی یود کے چھتر میں پرسو کے کپڑے پہن کے جاتی تھی یہاں پہ یہ بھی دھیان رکھنا ہے پرسو کے کپڑے پہن کے یہاں پہ جاتی تھی یہاں پہ جاتی تھی یہ میں جو ملائے دوستو کافی تھوڑا لیندی جرور ہو گیا ویڈیو لیکن ٹوپک ایمپورٹینٹ تو تھوڑا اچھا سا سیم رکھے اور ایک بار دوبارہ ویڈیو کو دیکھے اگر آپ کو کچھ پروڑم ہو رہی تو پھر بھی اگر آپ کو کچھ دکھت آتی ہے تو مجھے کمنٹ بوکس میں شیئر کریں میں آپ کا ہیلپ کرنے کے لئے یہاں پہ ہمیشہ تیار رہوں گا اس ویڈیو میں اتنا ہی thank you so much for watching ویڈیو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی thank you